اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد رفیق مغلو اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم چینل پرویزم نشرف کی وفات کے بعد اب ان کی تدفین کا معاملہ ہے آیا یہ تدفین جو ہے وہ دبئی میں ہوگی جہاں ان کی والدہ دفن ہے یا ان کو پاکستان لائے جائے گا اس حوالے سے آرمی کا کیا موقف ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور وزیراعظم پاکستان نے میاں شباز شریف نے کیا موقف اختیار کیا اس حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے شہریار خان آفریدی جو وزیر مملکت ہیں سابق پاکستان کے برطانی کے شہر لیڈز میں ایک تقریب کے دوران ایک صحافی کے سوال پر اس قدر سیخ پا ہوئے کہ وہ صحافی سے ہی علج پڑے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس صحافی سے لڑ پڑے ان تمام امور پر گفتگو سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لائک نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کیجئے تاکہ یہ ویڈیوز ہماری آپ تک بروقت پہنچتی رہیں جنرل پرویز مشرف جو کہ ایک آئین شکن تھے جنہوں نے آئین توڑا پاکستان کے اندر آمر تھے اور پاکستان کی عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں انہیں سزا موت کا حکم دیا گیا اور عدالت نے یہ لکھا کہ ان کی سزا کے بعد تین دن تک ان کی لاش کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں لٹکائے رکھا جائے لٹکا کر کے رکھا جائے یعنی کہ اس قدر ان کے اوپر سخت یہاں پر غداری کا مقدمہ اور غداری کے مقدمے کے اندر مرتقب ہونے کے بعد جرم ثابت ہونے کے بعد ان کو یہ سزا ملی اب جنرل صاحب اس دنیا میں نہیں رہے سابق چیف آف آرمی سٹاف سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی وفات کے بعد پاکستان کے آرمی نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف سابق صدر پاکستان تھے جنرل پرویز مشرف آرمی کے سابق چیف تھے وہ قابل قدر ہے ہمارے لیے اور ان کی روح کے حسال سواب کیلئے دعا کی گئی آرمی کے موقع میں آرمی نے یہ جو بیان جاری کیا ہے یہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف اور جو اپنا جتنے بھی آرمی کی ٹاپ کی عادت ہے ٹاپ لیول ہے ان کی طرف سے مشترکہ متفقہ طور پر یہ بیان جاری کیا گیا ہے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے ان کا اس میں نام شامل ہے یہ کہا گیا ہے اس طاقتور ترین حلقے کی طرف سے کہ جنرل پرویز مشرف کی تدفین جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگی ان کی میت کو پاکستان کے اندر لائے جائے گا پاکستان میں جو آرمی کا ایر بیس ہے نور خان ایر بیس اس سے غالباً ایک تیارہ بھی پرواز کرے گا جو دبائی جائے گا دبائی کے اندر جو سفارت خانہ ہے پاکستان کا اس کو حکمات جاری کر دیے گئے ہیں وہ ان کی لاش کی تدفین کے حوالے سے جو انتظامات اور باقی معاملات ہیں ان کو یہاں لائے جانے کے حوالے سے اس کے ساتھ وہ سارا معاملہ کر لیا گیا ہے آرمی نے اپنے موقف میں اپنے بیان میں اظہار افسوس کیا ہے بیگم صاحبہ مشرف سے بلال مشرف سے اور ان کی جو بیٹی ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کی ان سے بھی اظہار افسوس کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے پرائی میسٹر آفسس سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا جس میں پریزن شہب صاحب کی بیٹی کے ساتھ بلال مشرف کے ساتھ اور بیگم صاحبہ مشرف کے ساتھ اظہار افسوس کیا گیا اور اپنے دلی جذبات کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور میاں مومن دعا شریف صاحب نے بھی انہا للہ و انہا الہی راجعون لکھ کر کے افسوس کا اظہار کیا ہے اب اس وقت پی ڈی ایم میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں اس میں پاکستان مسلمی نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان مسلمی نون کو بھی جنرل پریزن مشرف کے اوپر بہت دکھ اور غصہ ہے کیونکہ پاکستان مسلمی نون کا تختہ الٹ کر کے جنرل پریزن مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا وہ دکھ ان کو ظاہر ہے نہیں جاتا اس حوالے سے یہ دکھی ہیں اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا دکھ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ محترمہ بینظیر بٹو کی شہادت میں جنرل پریزن مشرف کا ہاتھ تھا بلاول بٹو زرداری کا یہ موقف ہے اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا بھی یہی موقف ہے کہ جو بینظیر کے قاتل ہیں وہ جنرل پریزن مشرف ہیں اب بینظیر کے قاتل جنرل پریزن مشرف یہ پیپلز پارٹی کا دکھ حکومت کا تختہ الٹنے کا دکھ نون لیگ کو اور اس کے بعد پاکستان میں آئین چکنی اور عدالتوں کے ساتھ عدالتوں میں وہ مجرم ڈیکلیر اور اس کے بعد ان کی سزائے موت اور سزائے موت کے بعد دی چوک میں تین دن تک لاشت لٹکا کر رکھے جانے کے احکامات اس سب کے باوجود اب وہ ان کو بیان جو آرمی نے جاری کیا ہے اس کے مطابق پورے فوجی اعزاز کے ساتھ جنرل پریزن مشرف کو پاکستان کے اندر دفن کیا جائے گا ان کی جو تدفین ہوگی وہ پورے اعزازات کے ساتھ ہوگی پورے اکرام کے ساتھ ہوگی پورے احترام کے ساتھ ہوگی وہ چونکہ ایک ایسے طاقتور ترین ہلکے کے سربراہ رہ چونکہ ہیں جو طاقتور ترین ہلکہ اختیار والوں کو اقتدار دیتا ہے ظاہر ہے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ اقتدار والی ہیں نون لیگ اقتدار والی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار والی جماعت ہے ان اقتدار اقتدار والی جماعتوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اختیار والوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اختیار والے یہ چاہتے ہیں کہ جنرل پریزم شرف صاحب کو بقاعدہ فوجی اعزاز کے ساتھ پورے تزق و احتشام کے ساتھ پورے جاو جلال کے ساتھ ان کی تتفین کی جائے ان کا یہاں پر جستخاقی لائے جائے اور لا کر کے ان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف کی تتفین کی جائے یہ ہونا ہے اور یہ یقینی طور پر اس کو نہیں روکا جا سکتا کیونکہ جو روکنے والے ہیں انہوں نے دوبار اقتدار میں بھی آنا ہے انہوں نے حکومتیں بھی لینے اور باقی بھی معاملات کرنا ہے شہریار خان آفریدی پاکستان سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے ہیں انہوں نے ایک متنازعہ جو کشمیر پریمیر لیگ اس کے پروگرام میں گزشتہ روز شرکت کی اس کا جو سیزن تین کا افتتائی سرمنی تھی اس کے اندر انہوں نے وہاں پر ایک متنازعہ تقریر کی اپنے سیاسی مخالفین کو غلیز زبان استعمال کر کے غلط زبان استعمال کر کے گلم گلوچ کا استعمال کر کے وہا پر انہوں نے مخاطب کیا وہ ایک کھیل کا پروگرام تھا کھیل کے پروگرام میں انہوں نے سیاسی محول بنا کر کے اس کو جو ہے وہ خراب کیا اس وقت پورے برطانیہ میں برمیگم میں لندن میں منچسٹر میں پورے برطانیہ میں یہ صداے بازدگشت گونج رہی ہے کہ ایک تو کے پی ایل نے ازاد کشمیر کے اندر ٹیکسز نہیں پی کیے ہوئے کے پی ال نے نا دہندہ ہے ازاد کشمیر کے اندر بلکہ پی سی بی کی بھی نا دہندہ ہے اس کے پروگرام کے اندر ایک ایسا وزیر س سابق وزیر آتا ہے جو آ کر کہ اپنے کھیل کے بجائے سیاسی مخالفین کو گالیاں دیتا ہے تو لوگوں کے اندر یہ خاصا غم و غصہ پہلے ہی پایا جا رہا تھا وزیر موصوف کا آہ دماغ تھوڑا سا گھوما ہوا تھا اس حوالے سے پہلے ہی اور آہ یہ پہنچ کے لیڈز لیڈز برطانیہ کا ایک بڑا خوبصورت نورت کا بڑا پیارا شہر ہے بڑی خوبصورت بادی ہیں وہاں پر تو وہاں پر ایک مذہبی جماعت نے ان کا پروگرام رکھا اب مذہبی جماعت نے ان کا پروگرام رکھا تو جب ان کو لائے گیا تو بقاعدہ طور پر ڈھول ڈھمک اور اس طریقے سے لائے گیا کہ جو آہ مروجہ مذہبی رسومات ہوتی ہیں اس اس کے شائعہ نشان نہیں تھا یہ ویڈیو ذرا دیکھئے آہ اس میں یہ جو ڈھول بج رہے ہیں ڈھول ڈھول بجاتے ہوئے ان کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں استقبال کیا جا رہے ہیں یہ تقریب میں پوائنٹ ہیں تو اس تقریب میں ہمارے پاکستان پریس کلب یوکے کے سیکرٹری جنرل نو منتخب سیکرٹری جنرل زہد نور موجود تھے اپنے صحافیوں کے ساتھ موجود تھے زہد نور صاحب نے جب ان سے کوسٹنگ کیا تو اس کے اوپر آہ جو شہریار خانہ فریدی صاحب تھے وہ سیخ پا ہو گئے وہ گرم ہو گئے وہ اتنے تپے کہ تپنے کے بعد وہ صحافیوں سے علج پڑے لڑ پڑے اور لڑنے کے بعد انہوں نے وہاں پر صحافیوں کی توہین و تظلیل کی اور وہاں سے نکل گئے صحافیوں کے ساتھ جھگڑے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ عدم برداشت کا جو سلسلہ ہے یہ کافی پرانا ہو چکا ہے اور یہ نہ صرف پاکستان کی طول وارز میں پھیلا ہوا ہے بلکہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں برطانیہ کے اندر بھی آ چکا ہوا ہے وہاں پر صحافیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور جھگڑا کرنے کے بعد شہریار خان آفریدی جو تھے یہ وہاں سے نکل گئے تو یہ تمام صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی لیکن آپ کو یہ میں بات یاد کراتا چلوں کہ یہی شہریار خان آفریدی تھے جب یہ ازاد کشمیر کے دورے پر ایک انتخابی مہم کے دوران پہنچے تھے تو وہاں پر انہوں نے لیپا کے طرف جاتے ہوئے جو سرینگر شہرہ ہے اس کے اوپر پسٹول نکال کر کے اپنے خلاف احتجاج کرنے والے یا نعرے لگانے والے مسلم لیگنون کے جو کارکن تھے جو احتجاجی مظاہرین تھے وہ جو کشمیری تھے ان کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی تھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اور فائرنگ کرنے والا یہ جو وزیر تھا آج اس نے برطانیہ میں صحافیوں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے اور یہ بات ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ عدم برداشت کا سلسلہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور اس جھگڑے کی ویڈیوز اب آہ وائرل ہو چکی ہیں جو کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے جو لوگ اقتدار میں بڑی جگوں پر رہے ہوں اور بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوں ان کو عوام سے زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ ان سے لوگ سیکھتے ہیں اور جب وہ ایکٹ کرتے ہیں تو لوگ بھی پھر اسی ایکٹ کو دوراتے ہیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ان کا اپنا بویا ہوا خود ہی کاٹنا پڑ جاتا ہے پی ٹی اسے اس وقت کوئی بھی اگر نکل کر دوسری جماعت میں جا رہا ہے تو اس کی جو عزت افضائی کی جا رہی ہے یہ اسی بات کا شخص آنا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت میری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجئے گا اللہ نگے پا